ہر چیز کا طریقہ بتایا کھانے کا پینے کا سونے کا جاگنے کا اٹھنے کا بیٹھنے کا آنے کا جانے کا شادی کا بیعہ کا لین دین کا خرید و فروخت کا تجارت کا عبادت کا ذراعات کا زکاة کا مسئلہ اشرا کا مسئلہ فطرہ کا مسئلہ حج کا طریقہ نماز کا طریقہ اولاد کا حق کیا ہے ماں باپ کا حق کیا ہے پروسی کا حق کیا ہے علماء کا حق کیا ہے بڑوں کا حق کیا ہے چھوٹوں کا حق کیا ہے یہ ساری چیزیں سرکار نے بتا دیا داد کیسے ساپ رکھو گے کپڑا کیسے ساپ رکھو گے جوتا کیسے پہنو گے سو گے کیسے ہر چیز میرے نبی نے بتا دیا اور ہر جگہ بچنے کا مصیبتوں سے پریشانیوں سے آفتوں سے دشمنوں کی دشمنی سے بچنے کا طریقہ بتایا اور دعا بھی بتایا بہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ دعا یاد نہیں بستر پہ جائے گا کیا پڑھے گا یہ نہیں معلوم کپڑا پہنے گا کیا پڑھے گا یہ نہیں معلوم چاند دیکھے گا نیا کیا پڑھے گا نہیں معلوم ٹوائلٹ میں جائے گا شوچالے میں جائے گا واشرو میں جائے گا وہاں کیا پڑھے گا یہ نہیں معلوم یعنی جانے سے پہلے کیا پڑھے گا نہیں معلوم مسید میں جائے گا کون سی دعا پڑھے گا نہیں معلوم باہر نکلے گا کون سی دعا پڑھے گا نہیں معلوم جنازہ ہو لڑکی نابالے گا ہو اس کے لیے کیا دعا ہوگی یہ نہیں معلوم لڑکا نابالی ہو اس کے لیے کیا دعا پڑھے جائے گی نہیں معلوم بالے مرد و عورت کے لیے ایک ہی دعا ہے وہ بھی اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ازان کے بعد کی دعا نہیں معلوم کما افسوس تو یہ ہے کہ مسلمان ہیں ازان دینے کا طریقہ نہیں معلوم ازان بھی یاد نہیں تکبیر بھی یاد نہیں لیکن ایک دعا ایسی ہے جو سب کو معلوم ہے اس دعا کو کہتے ہیں دروش شریف اور یاد بھی ہوگا کیونکہ آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ دعا ایسی ہے کہ کوئی نماز اس دعا سے خالی ہوئی فرض نماز پڑھئے دروش شریف پڑھئے نفل پڑھئے دروش شریف پڑھئے اکیلے پڑھئے نماز پھر بھی دروش امام کے پیچھے پڑھئے پھر بھی پڑھئے دروش ترابی کی نماز پڑھئے دروش سنت تو پڑھئے دروش واجب نماز پڑھئے دروش جمعہ کی نماز پڑھئے آخر میں عیدین کی نماز پڑھئے دروش جو اصل میں نماز نہیں ہے عرف میں نماز جنازہ کہتے ہیں اس میں بھی دروش پتہ یہ چلا کہ نماز پڑھتے ہیں تو اس درود کا یاد کرنا ضروری ہے وانتہ یاد پڑھنے کے بعد آپ کیا پڑھیں گے باپ کا جنازہ ہوگا ماں کا جنازہ ہوگا کسی مسلمان کا جنازہ ہوگا تو دعا تو بعد میں اس سے پہلے درود ہے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ کیا پڑھیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یاد ہے اور اگر یاد نہیں ہے تو اپنے آپ کو ماطن کیجئے اپنے آپ کے آسو بہائیے کہ آپ نے کیا کھویا آپ نے کیا پایا آج تک ضرور بھی یاد نہ کر سکیں کیا پڑھیں گے نماز پڑھیں گے لیکن میرا گمان ہے کہ آپ کو یاد ہے تو جب یاد ہے تو آواز کو کھولیے نہ کسی سے ڈرنا ہے نہ کسی سے لجانا ہے نہ کسی سے شربانا ہے اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے ہر ایک آدمی باوازی بلن پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا و شفیئنا عبی بلہ وسلم نبینا مولانا و سلام علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے یہ سنجھا ہے کہ اس درود کے پڑھنے میں بڑا بینیفیٹ ہے بڑا فائدہ ہے میں چاہوں گا ایک مرتبہ اور فائدہ حاصل کیجئے زور سے پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ایک شیر میں سنا دے رہا ہوں ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشم کریم آنا واہ پہلے یہ بتلائیے آپ لوگ شائر ہیں کیا داگ دہلوی کے قبیلے سے ہیں کیا آپ کیا جانے شیر کے نشیب و فراز کو آپ کو اس دنے ٹیپ میں جانا ہی نہیں ہے بس آپ سمجھئے شیر سنیئے اور عشق کا ادھار ہونا چاہئے شخصیت پرست مت بنیئے حقیقت پرست بنیئے ذات کو دیکھ کر کے ذات کا نام سن کر کے سبحان اللہ مت کہیئے اللہ اس کے رسول کی محبت میں سبحان اللہ ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشم کریم آنا پھر نارے جہنم سے ہو جاؤ میں در لانا یہ جھوم کر کہتا ہے آقا تیرا دیوانا تو شمی رسالت ہے آلم تیرا پروانا تو ماہی نبوت ہے اے جلوہی جانانا میں نے پہلے آلہ حضرت کے چھوٹے ساتھ زادے سرکار مفتی آزم ہند علی رحمہ کا نام نہیں دیا تھا ہمارے یہاں اصل کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں نام لیا پیر صاحب کا پھر دیکھئے تو پاڑا میں نے نام نہیں دیا تھا دیکھا تھا آپ کی عشق کو اس سے اچھا ایک شیر اور آئے اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا میں کہاں کی بات کر رہا ہوں سمجھ گیا ہے نکلئے بالا سور سے نکلئے یہاں سے نکل چلئے کربلا جائے میں بھی آپ لوگ کو ذرا دعوت دے رہا ہوں دیکھوں گا کہ آپ لوگ کو دعوت جو ہے وہ راس نہیں آ رہی ہے یہ ساری دعوت میں خود قبول کر لوگا اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا بنت نمانے ہوتا کیا معلوم ہے بنت نمانے بیٹی بنت نمانے مو کھول کے بولیے پڑھے لکھے ہیں چاہ کچھ مو کھول کے بولیے بنت نمانے عربی میں بنت نمانے بیٹی انگلیش میں ڈاٹر مانے بیٹی تو بنت نبی اب اس کا فل فارم ہوا نبی کی بیٹی لجائے مد یہ افتار نہیں ہو جائے گا مو کھول کے بولیے نبی کی امانہ سمن مان گیا اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے بہتر کا کہتا ہے ہر ایک منگتا دہلیزے پیمبر کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے گھر کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا ہے تیرا حضرات ایک بات تو میں پہلے بتا دوں اس بات سے سب لوگ متلہ ہیں کنفرم ہیں ہر آدمی جانتے ہیں کہ ایک نیک دن مرنا ہے کیا اس کے بعد بھی معلوم ہے کہ کیا ہوگا یہاں تک تو سب کنفرم ہے اس کے بعد کیا ہوگا یہ قرآن کے آیت ہم نے پڑھ دیا ہے اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے گا پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں تم سبوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر مانگا اللہ تعالیٰ تم سبوں کو جمع فرمائے گا کہاں قیامت دے گا سب کو جمع فرمائے گا اب اس میں کون کون ہے سب کو امریکہ والا ہو تھائیلینڈ والا ہو سوزرلینڈ والا ہو ایشیا والا ہو ہورپ والا ہو برعظم جو بھی ہو امیر ہو غریب ہو دھرم جو بھی ہو حیسائی ہو نصرانی ہو مجوسی ہو سب کو اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا جس کو جلا دیا گیا ہو جس کو پانی میں بہا دیا گیا ہو جس کو دفن کر دیا گیا ہو جس کو کوئی شیر کھا لیا ہو جو ایکسیڈنٹ میں بلکل ایسا حادثہ کا شکار ہوا ہو کہ پودر بن جائے سپنانے کے لائق نہ رہے ریزہ ریزہ اس کا ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا وہی پیدا کیا ہے پھر سب کو جمع فرمائے گا وہاں پہ ہمارے پی ایم صاحبی رہیں گے ڈی ایم صاحبی رہیں گے سی ایم صاحبی رہیں گے اس پی ڈی ایس پی رہے گا الیکٹر کلیکٹر سیلیکٹر سب رہے گا لگڑا لولا انگا بہرہ گورا کالا لیڈر جینز میڈا پورو چھوٹا بڑا امیر غریب سب رہے گا حافظ صاحب کافظ صاحب پیر صاحب مولانا صاحب سب رہے گا کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کہیں چھپا رہے گا اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائے گا اب اس کے بعد چاہو گا جماعت و فرمائے گا اب اس کے بعد چاہو گا فَمَنْ يَعْمَ الْمِذْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّرَةٍ وَمَنْ يَعْمَ الْمِذْقَالَ ذَرَّةٍ شَغْرَيَّرَةٍ پھر زرے زرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا ایک ایک چیز کے بارے میں آپ سے ہم سے سوال ہوگا کوئی بھی رہے کہیں بھی رہے کسی کی فرصت میں ہاں ایک بہت پیاری بات یاد آئی ہے میں اس کو اس سے پہلے نہیں سنا سکتا ہوں جب تک کہ آپ کا فائدہ نہ ہو جائے میں فری میں نہیں سنا ہوں سبحان اللہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ایسے ہی ہے کیا آیا ہو تو کیا کیسے کی طرح بولتا رہوں گا اور آپ سو جائے جو مرضیوں سب کرنے ہیں نہیں کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں زندگی پیدا ہو یہ میں نانسٹاپ مولین صاحب نہیں ہوگا آنکھ بند تقریب شروع کوئی مر گیا کھل کھپ گیا کھل کھا گیا ایسا نہیں ہے جب سامنے والا ہی سے کانٹیکٹ نہیں ہوگا تو کس کو سنایا جائے جائے اس لئے آپ کا ہمارا سمبند کانٹیکٹ راب کا صحیح ہونا چاہیے میں فری میں نہیں بتاؤں گا سبحان اللہ آپ لوگ کس دن کا انتظار کر رہے ہیں موت کا انتظار کر رہے ہیں کیا وہ تو بغیر انتظار کیا جائے گی حضرات سب کو اللہ تعالی جمع فرمائے گا اور سب کا حساب ہوگا بڑی پیاری بات یہ تھی کہ اللہ تعالی کی مرضی ہوگی جسے چاہے تو بغیر حساب کے بھی جندت دے ورنہ سب کا حساب ہوگا اب ضررے ضررے کا حساب ہوگا اچھا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں صرف نات شریف سننے والے لوگ ہیں کیا تو میں بھی تقریب بند کر دوں گا نات شریف تو میں ایسی پڑھوں گا کہ یہ لوگ میری طرح پڑھ ہی نہیں پائیں گے میں صحیح بتا رہا ہوں میری طرح یہ لوگ نہیں پڑھ پائیں گے بہر صورت مجھے پڑھنا نہیں ہے بڑے اچھے اچھے لوگ آئے ہیں وہ لوگ سنائیں گے کمیٹری والوں نے بز بز سجا دیا ہے عشق کا چراغ جل گیا ہے پروانے کے چاہے محبت کا نظرانہ پیش کریں وانا تو کجا من کجا سنیے گے ہر چیز کا حساب ہوگا اس سے غافل مت ہوئے گا یہ قرآن نے کہا آپ مسلمان ہیں آپ کو اس پہ ایمان دکھنا ہے آخرت میں سب کو حاضر ہونا ہے اور سب سے حساب ہونا ہے آج ہے کوئی ایسا آدمی جو دو سال کا حساب دے دے حالت غراب ہو جائے تین سال کا حساب دے دے کمایا کتنا کھایا کتنا نیت کی آتی پہنا کیسا نیت کی آتی بچوں کا حق سب کا حق ادا کیا ہو نہیں کر سکتے پوری زندگی کا حساب ہمیں دینا ہے جھگڑا کیوں کیا جھگڑا کیسے کیا اس سے محبت کیوں کیا کیسے کیا نیت کیا تھی کھایا تو نیت کیا تھی نماز پڑھا تو نیت کیا تھی چونکہ نبی نے فرمایا یہ سوال ہوگا نبی نے تو فائنل فرما دیا نبی فرماتے ہیں جو اللہ کے لئے محبت کرے جو اللہ کے لئے کسی سے جھگڑا کرے جو اللہ کے لئے کسی کو دے دے جو اللہ کے لئے کسی کو نہ دے بس اس نے ایمان مکمل کر گیا لیکن آج ہم ہر چیز میں اپنا مفاد رکھتے ہیں اپنا پینی فٹ رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اکثر کی نیت ہوتی ہے لوگ مجھے نمازی کہہ دے حج کرتے ہیں تو نیت ہوتی ہے لوگ آج ہی صاحب کہہ دے ہم جلسہ کرتے ہیں تو نیت ہوتی ہے لوگ ہماری تعریف کرے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو نیت یہ ہوتی ہے یہ ہمیں اس کا بدلہ دے محبت کسی سے کرو اللہ کے لئے اللہ تعالی کے لئے کہ میں اس لئے اس سے محبت کر رہا ہوں اللہ نے فرمایا ہے اس کے رسول نے فرمایا ہے بینی فٹ کیا ملے گا ہمیں نہیں معلوم لیکن ہم محبت کریں گے تو خدا کے لئے نفرت کریں گے نارے تکبیر نارے رسال فیضانِ مشاہدِ اہلِ سنکا غوث و یعظم پان فرم سندبہ عبدالت توجہ کے ساتھ سنیے گا اللہ تعالی سب سے پوچھے گا سب کا حساب و کتاب ہوگا سب کی حالت عجیب و غریب ہوگی اب وہاں پہ لوگ تلاش کریں گے کہ کوئی ہمیں ایسا مل جائے جو ہمارا مددگار ہو جائے کوئی ایسا مل جائے جو ہمارا ہیلپ کر دے لیکن نتیجہ کیا نکلے گا ذرا آئیے ایک ایک رشتے داروں کے بارے میں قرآن نے پائنل کر دیا یوم یا فیر المر من آخیہ و امہی و ابی شوہر بیوی سے بھاگے گی بیوی شوہر سے بھاگے گی باپ پیٹے سے بھاگے گا بیٹا باپ سے بھاگے گا دیکھ لیجئے کتنے قریب کے رشتے دار ہیں یہ بھاگ گئے یہ آپ کو کام نہ آئے آپ سوچئے گا کہ میرا پرینڈ ہے میرا گوست ہے میرا مطر ہے ہم اس کے پاس چلے جائیں قرآن نے اس کو فائنل کر دیا اَلَا خِلْعَاءُ يَوْمَيْذِمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ إِلَّا الْمُتَّقِينَ قرآن کیا ہے گہرے دوست بھی اس دن آپ کے دشمن ہوں گے مگر پرحزگار مگر متقین یعنی جو دوست آپ کا ہے وہاں کام نہیں آئے گا حضرات اب کیا ہوگا یہ میں قرآن کی آئیسی پڑھ رہا ہوں اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبان ہے ان کے ہاتھ ان کے پاؤں جو وہ کیا کرتے تھے یعنی آپ کی زبان آپ کے خلاب بولے گی آپ کا ہاتھ آپ کے خلاب بولے گا آپ کا پاؤں آپ کے خلاب بولے گا اب آپ کہیے گا کہ حضرات ہاتھ کا ہاتھ کیسے بولے گا پاؤں کیسے بولے گا حضرات ہم کیسے بولتی اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دے دیا ہے میرا خدا چاہے تو پتھر کو بھی زبان نتا کر دے میرا خدا جسے چاہے جو چاہے نماز دے تو پھر وہی اللہ تعالیٰ ہاتھ کو زبان دے گا ہاتھ بولے گا پاؤں کو زبان دے گا طاقت گویای وہ پاؤں بولنے لگے گا اور آپ کے خلاف بولے گا اس ہاتھ سے جو جو کام آپ نے کیا ہے ہاتھ بولے گا اس پاؤں کا یوز آپ نے کہاں کہاں کیا ہے یہ پاؤں بولے گا اس زبان سے گالی کتنی آپ نے دیا غیبت کتنی کیا ہے اس سے فساد آپ نے کتنا برپا قائم کیا ہے آپ نے اس سے ذکر کتنا کیا ہے یہ زبان آپ کی بولے گی حضرات اب آپ چپ رہیں گے یہ ہاتھ بولتا رہے گا اب ایسے عالم میں ذرا سوچئے کہ ہم اس بارگاہ میں حاضر ہیں جہاں تمام امبیاء ہیں جہاں تمام رسول ہیں جہاں تمام اولیاء ہیں تمام اولیاء خوصی پاک بھی وہاں ہوں گے خواجہ پاک بھی وہاں ہوں گے مارعرہ والے بھی وہاں ہوں گے مسولی والے بھی ہوں گے تمام اولیاء اکرام تمام امبیاء تمام مرسلین تمام علماء وہاں پہ ہوں گے حضرات سبوں کی حالت عجیب ہوگی حضرات یہ وہ انبیاء و مرسلین ہیں اللہ اللہ ان کی شان کا کیا پوچھنا لیکن عدالتِ خداوندی میں سب کی حالت عجیب ہوگی ہم تو گنہگار ہوں گے ہمارا کیا ہوگا آپ کا کیا ہوگا ہم لوگوں کوئی ایسا پاپ نہیں ہے جو چھوڑا نہیں ہے ہم لوگوں نے تو کسی گناہ کو نہیں چھوڑا ہے ہم لوگوں کا حال کیا ہوگا ایسے عالم میں اللہ کے خوف سے پسینہ گر رہا ہوگا جیسے آمان ہوں گے ویسے پسینہ گر رہا ہوگا جو جتنا پاپ کیا ہوگا جو جتنا خدا رسول کی نافرمانی کیا ہوگا پسینہ گر رہا ہوگا کوئی اپنے گھٹنوں تک پسینہ ما ہوگا کوئی اپنے کمر تک پسینہ ما ہوگا کوئی اپنے سینے تک اپنے پسینے ما ہوگا پیاس کا غلبہ ہوگا زبان بہر آ رہی ہوگی تقریر کرنا بڑا آسان ہے اس کو بیان کرنا بڑا آسان ہے لیکن حشر کے مناصر کو سامنے لائے اچھے اچھوں کی حالت خراب ہو جائے گی سب سے بڑا خوف یہ ہوگا آج عدالت خداوندی محاضر ہے آج رب کا فیصلہ جو ہو جائے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم نکل کچھ کر سکتے تھے آج اللہ کے بستذر کی بات ہے اللہ اللہ ہر آدمی کی حالت عجیب ہوگی اب آپ لوگ اور ہم لوگ اپنا جائزہ لائے ہم دوسروں کا حساب کرتے ہیں اپنا حساب نہیں کرتے ہیں ہم پڑوسیوں کے بارے میں سوچتے ہیں ہم دوسروں کے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں ہم دوسروں کی کمیاں جلدی نظر آتی ہیں اپنی کمی نظر نہیں آتی ہمیں دوسروں کا عیب نظر آتا ہے اپنا عیب نظر نہیں آتا دوسروں کی غلطیاں نظر آتی ہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی مقتدی کو اپنے امام کی غلطی جلدی نظر آتی ہیں امام کمیٹی والوں کو امام مواصل کی غلطیاں جلدی نظر آتی ہیں عوام الناس کو اپنی نہیں علماء کی غلطیاں زلدی نظر آ جاتی ہیں حضرات میں آپ سرد یہ کرنا چاہیتا ہوں اب میدان محشر میں ہم لوگ حاضر ہیں اب آپ لوگ ہم لوگ اپنے اپنے بارے میں سوچیں اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ تعالیٰ پوچھے گا سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھے گا اب آپ اور ہم یہاں سے اٹھیں تو یہ مزاج لے کے اٹھیں اللہ پوچھے گا نماز تم نے ادا کیا یا نہیں اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہوگا خدا پوچھے گا نبی کو میں نے پھیجا تھا ان کی صیرت پاک کو تم اپنا لو تو بیڑا پار ہوگا نبی نے فرمایا تھا اب بتا تو نے نبی کی اتباہ کیا ہے یا شیطان کی پیروی کیا ہے تم نے کھڑے کھڑے استنجا کیا یا بیٹھ کے کیا آپ کے پاس اس کا جواب کیا ہوگا داری رکھنا میرے محبوب کی سنت تھی تم نے اس کو کٹایا اس کا جواب آپ کیا دیجئے گا زبان اللہ نے دیا تھا ذکر کرنے کے لیے آپ نے گالی سے دیا ہے اس کا جواب آپ کیا دیں گے آپ نے زبان سے غیبت کیا ہے خدا پوچھے گا آپ کے پاس اس کا جواب کیا ہوگا حضرات اپنی انا کی جنگ کے لیے حسنی کو مٹا دیتے ہیں خدا پوچھے گا آپ کیا جواب دیں گے حضرات اگر آپ سے خدا پوچھے گا یہ ویڈیو بنا رہے تھے اس کا کیا مقصد تھا کیا یہ جائز تھا یا نادائز تھا اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہوگا کیا آپ کو معلوم نہیں بلا عذر شریف فوٹو کھیچنا کل بھی حرام تھا آج بھی ہے قیامت تک حرام رہے گا مجبوری ہے تو الگ بات ہے مجبوری کا مطلب ہے اس ہندوستان میں رہتے ہیں یہاں کے قانون کو ماننا ضروری ہے ادھار کارٹ کے لیے آپ فوٹو کھیچا سکتے ہیں پاسپورٹ بنانے کے لیے آپ کھیچا سکتے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے اپنے گھر کو سجانے کے لیے پیر کا فوٹو ہو یا باپ کا فوٹو ہو یا کسی کا فوٹو ہو یا جائز نہیں ہے خدا آپ سے پوچھے گا آپ کیا جواب دیں گے آپ کے پاس اس کا جواب کیا ہوگا میرے بھائی ہمیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے گا نہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں نہ ہم قرآن کی دلاوت کر رہے ہیں نہ نبی کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں من موجی کرتے ہیں اپنے نفس کی غلامی کرتے ہیں یاد رکھئے گا جن لوگوں نے نفس کی غلامی کیا ہے وہ قارون بن گیا ہے وہ فیرون بن گیا ہے وہ ششاد بن گیا ہے اور جس نے نفس کو پوکر میں رکھا ہے وہ نبی کے غلام بن گئے ہیں حضرت عبوبکر بن گئے ہیں حضرت عمر بن گئے ہیں حضرت عثمان بن گئے ہیں حضرت مولا کائنات بن گئے ہیں جنہوں نے نفس کو اپنا غلام بنایا ہے وہ کربلا کا تاجدہ امام حسین بن گئے ہیں جنہوں نے نفس کو اپنا غلام بنایا ہے ولیوکا ولی سرکار غسول عظم دستگیر بن گئے نارے تکیر نارے رسال مذہبِ اسلام غوث العاصم کانپرین اللہ ماقاری نشار حمد صاحب تن رضوی حضرات میں آپ سر سے رہوں کے گھر جا کر کے سوچئے گا خدا ہم سے پوچھے گا ہمارے پاس کا جواب ہوگا نہ کوئی ہینا چلے گا نہ کوئی بہانہ چلے گا نہ کوئی ہر سعودھر چلے گا ہر آدمی کی حالت عجیب ہوگی میں ہم یہ کرنا چاہیتا ہوں ارے دنیا کو سجانے کے لیے جو لوگ جیتے ہیں اسے دنیا دار کہا جاتا ہے اور آخرہ کو سوارنے کے لیے جو لوگ جیتے ہیں اسے غلامِ احمدِ مہتار کہا جاتا ہے حرات کس کے پاس آپ کے پاس یا میرے پاس جواب کیا ہوگا ہم سے بھی سوال ہوگا تم نے تقریر کیا نیت کیا تھی حافظ سے سوال ہوگا تم نے ترابی سنایا تمہاری نیت کی کیا تھی خطبہ سے سوال ہوگا خطاب کیا تھا تمہاری نیت کیا تھی یعنی ہر ایک آدمی سے سوال ہوگا حضرات یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سومت کی اتنی فکر تھی اتنی فکر تھی کہ دنیا والے سوتے تھے میرے نبی راتوں کو جات کر کے اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے ارے نبی کو اتنی فکر تھی جب پیدا ہوئے تو اپنی امت کو یاد کیا ہے جب ہرچے پہ گئے ہیں تو امت کو یاد کیا ہے زندگی پہ جب زمین پر رہے ہیں اپنی امت کو یاد کیا ہے جب قبر میں گئے ہیں تو اپنی امت کو یاد کیا ہے بہت زندہ بات بہت حضرات معرضی اگر نہ چاہیتا ہو حالات اتنے اپنے ہیں ہمیں اور آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے ہم مو دیکھانے کے قابل نہیں ہیں حضرات ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ اس کے پاو ہاتھ کو سیدھا کر دیا اور کوئی بھی آئے اس کا مو کھل کھل کے دیکھ لاؤ اور آدمی دیکھاتا بھی ہے اگر نہ دیکھ لائے تو بوال ہو جائے گا اگر نہ دیکھ لائے تو بواندل ہو جائے گا اگر نہ دیکھ لائے تو دفن کے بعد جنگ ہوگی کیوں نہیں تم نے مجھے دیکھ لے دیا اور کمال تو یہ ہے دشمن بھی جاتا ہے اپنا بھی جاتا ہے بیگانہ بھی جاتا ہے اور ایک آدمی ہے وہی پہ مو کھل 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 کے دیکھ lata رہتا ہے حضرات میں آپ در یہ کرنا چاہیتا ہو ہم جس کا مو دیکھلا رہے ہیں کبھی آپ نے غر کیا ہے یہ مو دیکھانے کی قابل ہے یا نہیں جس کا چہرہ بار بار کھول کے دیکھلایا جا رہا ہے ہم میں سے ہم میں سے کوئی ہو اس لائق نہیں ہے کہ چہرہ دیکھایا جائے نماز کبھی عطا نہ کیا قرآن کبھی کھول کے تلاوت نہ کر سکا نبی کی سنتوں سے محبت نہ کر سکا اس نے چہرے کو بدل دیا اپنے لباس کو بدل دیا اپنے نصریات کو بدل دیا شادی بیعہ کے طریقے کو بدل دیا کل غیر مسلموں کے یہاں شادی ہوتی تھی ان کی ہاں تاشا بستا تھا بھول بستا تھا تیجے بستا تھا آج مسلمان کے یہاں مہدی لگے تو تاشا بجے مہدی لگے تو تیجے بجے شادی سے چار روز پہلے تیجے بنے حضرات مارچ کرنا چاہتا ہوں کیا فرق ہے غیر مسلموں کے اور ہمارے شادیوں میں ہم تو نبی کے غلام تھے ہم تو جہاں رہتے اپنے نبی کے طریقے پہ قائم رہتے تاکہ دنیا کہتی ارے جب نبی کے غلاموں کا یہ عالم ہے محبت ہو تو ایسی عشق ہو تو ایسا الفات ہو تو ایسی اتباع ہو تو ایسے اگر پیر بھی ہوئے تو ایسی نبی کو دیکھا نہیں نبی سے کتنا پیار ہو گیا با 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 حضرات میں آپ جرزیہ کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم انہوں سے پوچھے گا تیس منٹ ہو گئے ہیں کہ یہ تو میں تقیر ختم کر دوں میں بولی ختم کر دوں تو آپ لوگ کی آواز کیوں ختم ہو رہی ہیں ابھی ماشاءاللہ آپ کے مدو ان جتنے شورہ ہیں وہ تو اصل میں باقی ہیں یہ تو شمیم فہزی صاحب کا نمبر آ گیا انہوں نے پڑھ دیا اور ماشاءاللہ کیا کیا یہ قسمت کی بات ہے اللہ تعالیٰ سارے صلی اللہ خانہ رسول کو وہ دن نصیب کرے کہ کبھی بغداد کی گلیوں میں بھی غوث عظم کی منقبت پڑھیں کبھی مدینہ رسول میں جا کے نبی کی ناعت پڑھیں الحمدللہ یہ شمیم صاحب کو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نوازہ ہے یہ موقع عطا کیا کہ بغداد کی گلیوں میں بھی انہوں نے کلام پڑھا ہے مدینہ کی سرزمی پہ بھی کلام پڑھا ہے اللہ تعالیٰ سبوں کو مدینہ کا راہی بنا لے ان کو جانا ہے وہی لوگ بولے آمین سبوں کو مدینہ کا راہی بنا لے ذرا ہوا میں ہاتھوں کو رکھ بلے یا رسول اللہ یا اللہ جن لوگ کا ہاتھ اٹھ گیا کینسر کی بیماری سے بچا جن کا ہاتھ اٹھ گیا اس کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا جن کا ہاتھ اٹھ گیا ان کو کیڈنی کی بیماری سے بچا دعا ٹھیک ہو رہی ہے تو آپ لوگ کو یہ دعا چاہیے تو آواز لہرا کے آمین کہیے گا یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیا ہے سب ہوں کو بدقیدوں سے بچا ام مر جائے تو عذاب قبر سے بچا جائے دعا ٹھیک ہے اگر آواز مکمی ہوئی دعا ریٹرڈ دعا واپس ہو جائے گی پاک کی محبت میں بیٹھے پورا محبا میں ہاتھ اٹھ گئے بولے یا رسول اللہ حضرات حالات اچھے نہیں ہیں حشر میں سب کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم اور آپ جواب کیا دیں گے ہمیں تو کچھ معلوم نہیں ہم مردے والے کا چہرہ بار بار کھول کے دیکھ لاتے ہیں اچھا عجیب اتفاق ہے آپ کے محلے میں اگر کسی لڑکی کا انتقال ہو جائے تو محلے کی ساری عورت ہے وہی لڑکی ہے جو ہر گھڑی محلے میں رہتی تھی اور ایک دو عورت ہے نہیں محلے کی ساری عورت ہے یا کہ بات دیکھیں اس کو وہ دیکھیں مرد جو تھا اس کا بھی یہی حال تھا محلے میں آ رہا تھا جا رہا تھا وہ اس کو دیکھ رہا تھا آپ اس کو دیکھ رہے تھے لیکن دیکھ کے بھی اندیک کر رہے تھے لیکن جب انتقال ہو گیا ہے تو اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے جو کبھی چاہتا تھا وہ مر جائے تو اچھا ہے وہ دشمن بھی آ رہا ہے دیکھنے کے لیے جو اسے بربادی چاچا تھا وہ بھی آ رہا ہے دیکھنے کے لیے جو کبھی ابو دیکھانے کے لائق نہ تھا مرنے کے بعد لوگ آ رہے اسے دیکھنے کے لیے اب کیسے آیا آپ نے اس کو اس لائق بنا دیا ہے آپ کے محلے میں بیٹا یا بیٹے زندہ ہے کوئی دیکھنے نہ گیا لیکن زندگی میں ایک موقع ایسا آتا ہے کہ سب لوگ دیکھنے آتے ہیں جب ماں نے اپنی بیٹی کو کی ہاتھوں میں مہدی لگا دیا اپنی بیٹی کو دولہن کا جوڑا پہنا دیا اور اپنی بیٹی کو دولہن بنا دیا اب محلے کی ساری عورتیں جن کے درمیان وہ بچی پروان چل رہی تھی وہی عورتیں کہتے ہیں چلو ذرا دیکھیں دولہن کیسی ہے آج جو لڑکا آپ کے محلے میں ہمیں وقت رہتا تھا جس کو کوئی دیکھتا نہ تھا آج جب دولہ بن گیا تو وہی لڑکے کہتے ہیں چلو ذرا دیکھیں دولہ کیسا ہے اللہ اللہ کل محلے میں تک کوئی نہیں بولا چلو دیکھیں کیا ہے بیمار پڑا تو کوئی گیا کوئی نہ گیا آج دولہ بنا تو سب دیکھنے کو تیار آج دولہ بن گیا